پاک نیوی کے ریٹائرڈ آفیسز نے ایک عجیب و غریب سفر کا آغاز کیا ابن بطوتا نامی رکشے پر اسلام آباد سے لندن جائیں گے تین لوگوں کی ٹیم میں ایک کیلاشی خاتون بھی شامل ہے رکشے پر ڈرک نمہ آٹھ بھی موجود ہے چھے سے سات ملک گھومنے کے بعد لندن پہنچیں گے اور لندن کے شہزادے سے ملاقات بھی کریں گے آئیے دیکھتے ہیں ابن بطوتا رکشہ کیسا دکھتا ہے اسلام علیکم ناظرین پی فا پاکستان کے ساتھ میں ہوں اویسلی ناظرین کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ کا ہمسفر دھوکہ دے جاتا ہے وہاں پہ پاکستانیوں کو ایک چیز دھوکہ نہیں دیتی ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بوڑا ہو پاکستانیوں کا ایک واحد سہارا ہے وہ ہے رکشہ آپ کو میرے پیچھے کھڑا نظر آ رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں جب آسمانوں پہ جوڑے بن رہے تھے تو پاکستانی اور بہت سارے پاکستانیوں کے حصے میں رکشہ آیا تھا لیکن میرے ساتھ اس وقت دو پراؤڈ پاکستانی موجود ہیں یہ ہیں ریٹائرڈ نیول آفیسرز عبد المالک صاحب اور ناصر رزوی صاحب انہوں نے رکشے کو نیا ٹش دے دیا انہوں نے رکشے کے اوپر ٹرک آٹ کیا اور اسلام آباد سے بہت جل جار ہیں لندن کی سیر کرنے کے لیے اور ان کا ہم سفر ہے رکشہ وہی رکشہ جو جمپ کھڑوں سے بچا کر آپ کو اپنی منزل پر بچاتا ہے اس وقت ان دونوں کو بچا رہا ہے لندن میں آئیے ان سے ساری کہانی جانتے ہیں کیسے خیال آیا ایکسپینسز کتنے ہیں کتنے دن میں پہنچیں گے اور کیا یہ رکشہ جو اکثر ہمیں لگتا ہے ہمارے گھر تک نہیں پہنچے گا مجھے یہ بتائیں آپ نے اس کا نام رکھا ہے ابن بطوتا یہ ساری کہانی پہلے کیا بتائی ہے بات یہ کہ رکشہ سب سے پہلے ہم اس طرح شروع کرتا ہوں کہ رکشہ بسکلی ہمارے کلچر کا حصہ ہے مقصد یہ تا ہے اس مہم جوئی کا ایکسپیڈیشن کا کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے تھے کونڈرم ملک اور ہمارا کوئی پیتیس سال کا ساتھ ہیں تو ہم نے کہا ریٹائیڈ ہو اس کے بعد ہم نے کہا کچھ کرنا ہے پاکستان کے لیے مزید ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں ہر جگہ دیکھیں کوئی نیگٹیویٹی ہے تو ہم نے کہا کوئی پولٹیویٹی دیں عمام کو تو ہم نے کہا کہ اپنا کلچر میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے دیکھا کہ رکشہ جو پارٹ آف کلچر ہے اور اس پہ پہلے کوئی گیا بھی نہیں لندن فور ویلز پہ بھی گئے ہیں ٹو ویلز پہ لیکن تھری ویلز پہ کوئی نہیں تو ہم نے کہا لیٹس ڈو اٹ تو اس کو لے کے ہم چلے تھے تو ماشاءاللہ ادھر پہنچیں آپ لندن جا رہے ہیں اچھا آپ بتائیے گا کیا اس سے پہلے آپ کسی اور ملک میں رکشے پہ گئے ہیں یا آپ نے پاکستان کے اندر گھومے رکشے پہ جی اسلام علیکم پاکستان پہلے تو ہم نے جو اس کا نام بطوتا رکھا ہے وہ ابن بطوتا جو ٹریولر تھے مراکش کے ان کے پیچھے لکھے ان کے نام کے صاحب سے ٹریولر تھے ایکسپلورر تھے ہم بیرون ملک کہیں بھی نہیں گئے ان لینڈ ہم نے کیا چولیستان لے کے گئے ہیں اس کو جی پریلی میں پارٹسپیٹ کیا ہے اس نے اور فروم دیس یئر آنور ایس پر دی جو پنجاب گورنمنٹ جو ٹوریزم والے ہیں انہوں نے جی پریلی کا حصہ بنا دیا ہے رکشہ رہاں اس کے بعد لاس منت اس کو کلاش لے کے گئے چونکہ ہم اس کا چیک کر رہے تھے کہ پلین لینڈ پہ چل گیا ہے پہاڑوں پہ چونکہ اس نے لنبا سفر کرنا ہے جو ہماری پلین کا حصہ تھا تو پھر ہم اس کو پہاڑوں پہ لے کے گئے تو کلاش بھی فرس ٹائم گیا اس نے چولیستان فرس ٹائم رکشہ گیا اس نے کلاش بھی فرس ٹائم گیا اور عوام نے اس کو بہت بیزرائی دی اچھا رکشوں کے ہم نے عموماً جو سڑکوں پر چلتے ہیں دو تین کلرز دیکھے ییلو ہوتا ہے گرین ہوتا ہے یہ ٹرک کارٹ رکشے کیوں پر کیوں کروایا ہے جی جیسے کمانڈا سر نے بتایا آپ کو کہ ہم پاکستان کے لیے کام کرنا چاہ رہے تھے اور اس میں ہم پاکستان کا کلچر اس کی اس کافت جو ہے ہم اس کو باہر لے کے جانا چاہ رہے ہیں نا تو رکشہ بھی کلچر کا حصہ ہے تو جو مہارا جو ٹرک آرٹ ہے یہ دنیا بھر میں فیمس ہے اور جب ہم نے اس جب اس کے اوپر کیا تو آپ دیکھیں خود کہ ماشاءاللہ اتنی پہ ذرائی مل رہی ہے ہمیں عوام میں اور بھی یہ جو ہمیں ٹاک آف ٹاؤن ہے بتوتا جو ہے تو یہ اس ٹرک آرٹ کی وجہ سے ہے اچھا آپ کو نہیں لگتا اس کے اندر ایک کمی ہے جب آپ نے رکشے کے اوپر ٹرک آرٹ کر دیا تو جب یہ ٹرک آرٹ ہوتا ہے نا تو ڈرائیورز خاصی بحیث کرتے ہیں کہ کس کون سا شیر کس زیادہ پہ لکھوانا ہے مجھے رکشے کے اوپر سب کچھ نظر آ رہا ہے ایک چیز مصر آ رہی ہے وہ شیر کب لکھوائیں گے جی بکل وہ ہم جو ہنا ابھی بیسیکلی ہم نے ابھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کے رکشے کے ایک طرف ہماری ثقافت ہے اور رکشے کے دوسری سائٹ پہ ہم جن کنٹریز میں ٹیول کرنا ہے ان کی ان کی ثقافت ہے تو ابھی ہم نے اس کو ری ڈو کرنا ہے سارا تو اس میں پھر ہم نے یہ ہمارے پلان میں حصہ ہے آپ نے بڑا ریٹری پائنٹ آؤٹ کیا ہے تو ہم اس پر شیر جو لکھیں گے وہ لکھیں گے دیکھ مگر پیار سے اچھا رکشوں پہ تو لکھا ہوتا ہے تو لنگ جا ساڈی خیر ہے کہ آپ نے یہ کچھ نہیں سوچا کہ اس طرح کا کوئی شیر لکھوانا ہے بسیکلی جس طرح بھی کورنر ملک نے کہا کہ دیکھ مگر پیار سے کیونکہ یہ ایک جو ہے نا سفر جو ہے نا یہ پیار فور پیس ہے ٹھیک ہے نا پاکستان کے سوفٹ امیج دکھانا ہے بتانا ہے کہ ہم پاکستانی ایسے ہوتے ہیں باقی جو بات کی تھی بتوٹا کا آپ نے شروع میں کی تھی کورنر ملک نے بھی لیوریڈ کی تو دیسے دور پاکستانی بتوٹا اب یہ ہمارے پاس آ گیا اس پر ہم نے دنیا کو سلور کرنے نکلنا ہے ٹھیک ہے اور یہ بتوٹا ایک لیگز میں نہیں ہے تین لیگز میں پہلی لیگ میں پلان ہے کہ لنن پہ انشاءاللہ کامیان ہوتے ہیں نیکس لیگ میں افریکا پہ ثرڈ میں پہن امریکن آرٹک بے اور پوڑے بے بہترین ایک سوال زین میں ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ ٹیم کیسے آپ نے بنائی کیا آپ نے اس سے پہلے کوئی اعلان کیا کہ کنے کنے جانا بلو دکار اور جو جو آیا اس کو آپ نے ساتھ چامل کر رہی یا پہلے سی پلان تھا کہ میں نے جو اپنا میرے بیچ میٹھتا ہے اس کو ساتھ لینا ہے فلان فلان کو ساتھ لینا ہے بہترین سوال ہے میں نے آپ کو بتایا کہ پانچ سال سے کمانر ملک کیونکہ ہم دونوں کے مائنڈ سائٹ ایک ہے اس اس کام میں جس اس طرح کے ایڈوینچر اور یہ بھی ایڈوینچر ایڈوینچر سے کہتے ہیں اس میں لائک مینڈڈ ہونے بہت ضروری ہے اور سب سے امپورٹنی ہے کہ پیشنس ہونے چاہیے ٹرائبلنگ یہی سکھاتا ہے کہ آپ میں پیشنس ہو تو کمانر ملک اور میرا تو دسکرس کر رہے تھے ہم تو ہم نے کہا کرنا ہے ہم نے کلاشی لیڈی کا اس لیے رکھا کہ ایک دیفنیٹلی آپ کو بتا ہے فیفٹی ٹو پرسن پاکستان کی ہومن تو ہم نے کہا کہ جب ان کو بھی موقع دینا چاہیے ہومن امپورمنٹ کی طرف تو ہم نے کہا پھر لیڈی کہاں سے رکھیں کس طرح کریں تو ہم نے جب کیونکہ ہم نے لندن اخترام کر رہے ہیں تو آپ کو پتاو کہ لندن میں پرنس کےڑ ویلیم وہ دوہزہ اٹھارہ میں بھی کلاش آئے تھے پلس ان کی جو مدر ہے لیڈی ڈائنا وہ بھی نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری میں کلاش آ چکے کیونکہ ان کے فادر جو جو جتال سکاؤٹس میں تھے تو ایک روٹس ان کے ساتھ کنیکٹب ہے ہمارا تو میں کہا کہ اٹھو لی اگریٹ جیسے کیونکہ ہم نے اس کو اینڈ پر ہماری کوشش ہے گورنمنٹ کی تھرو جو کہ گورنمنٹ انشاءاللہ بہت سپورٹیو بھی اور انشاءاللہ ہو جائے گا کہ یہ ہم گفٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان عوام کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے کنگ چارلز کو تو وہ کلاشی لیڈی ہے کہ وہ پوری ٹریول کرے گی اپنے ڈریس میں مجھے یہ بتائیے لندن جانا بہت بیسے ہماری عوام کا تو دل کرے تو آج بھاگ جائیں لیکن ایک بہت لمبا سفر ہے رکشہ اکثر لگتا ہے کہ جب ہم رکشہ کرتے ہیں ایک جگہ سے مارکیٹ سے اپنے گھر کے لیے تو اتنے ایک جامپ اتنے ہرڈل جتنا آہستہ جلتا ہے لگتا ہے گھر ہی نہیں پہنچے گا اس سے بہتر لگتا ہے پیدل چلے جائیں آپ کو لگتا ہے آپ کا رکشہ اسلام آباد سے لندن پہنچ جائے گا اور یہ سارے جو اس کے ایکسپینسز ہیں وہ فنڈ کہاں سے آ رہے ہیں یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں جو بھی آپ ایڈونچر کرتے ہیں اس میں اپنا آپ کا پیشن ہونا ضروری ہے اللہ میں ہر انسان میں کوئی ایک اپنی خصوصیت رکھی ہے اس سے کمانڈر ملک اور مجھ میں ہمیں اوور لینڈنگ اس کو ہم اوور لینڈنگ کہتے ہیں اس یہ پیشن ہے ہمیں جنون ہے ہم کم فرنڈرون سے باہر پسند کرتے ہیں کم فرنڈرون میں ہم رہیں گے تو ہم نہیں ہم لیڈ ہو گئے ہیں تو یہ ہمیں پتا تھا کہ ٹرائول کرتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی جرمانس نے کیا ہوا ایک دو نے اور کیا ہے لیکن ایزا ٹیم لیڈی نے کسی نے نہیں کیا تو ایون جو انا جب ہمیں پتا ہے کہ ڈیفکلٹیز آئیں گے سفر میں ہمیشہ آتی ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ کوئی سا بھی روڈ کا جرنی ہو باہر ہو لیکن کیا ہوتا ہے وہی جو چیزیں ہیں نا وہ اس چیز کو سفر کو بیوٹیفل بناتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر وہ کہتے ہیں ڈرڑ کے آگے جیتے ہیں تو باقی ہم نے چیزیں پلان کی ہوئی ہیں ہم نے ہمیں آن جاپ تریننگ بھی کیوں ہی ہیں ہمیں پتا بھی sklaterat کریں گے ہم کاری بھی کریں گے سکرو Totally 10,000 km پہ یہ پہچ ہے تو آپ ان کی دعا سے کوئی تو یہ فنڈز کا کہاں سے ہو رہا ہے Saj outros بس پہنس کا یہ کہ آپ کو پتا ہے انڈیلینٹ یہ جتنا کیا تھا وہ ہمیں اپنی Sales سے کیوں تھا لیکن کیا ہم نے اس کے مجھے پاکستان کو بہار لے کر اس نے ہماری سکر ہے کیونکہ ہماری منسٹر امار ہے سب سے ملکات ہوئی ہے اور بہت اچھی ہوئی ہے انہیں نے فل سپورٹ کا میکا ہے اور ہمارے سیکٹری ہیریچیش ان سے بھی ملکات ہوئی ہے انہیں کہ ہم فل سپورٹ کریں کیونکہ یہ پاکستان کے لئے کام ہو رہا ہے نا باقی اس پلیٹ فارم کی طرح ہم کرتے ہیں کیونکہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کے لوکل سپانسر سے برینڈز ہیں وہ یہ اچھا مارکٹنگ کا وہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سپورٹ میں آگے کریں سپورٹ بڑھائیں لوکل برینڈز کو آگے لکے جائیں تو ایک اچھا ملکات ہوئی ہے اس پلیٹ فارم کی طرح کیونکہ ہماری میں آپ کو بتا دوں اس میں فارمین آفیس بھی انوالو ہے اس میں وہاں پہ دستے کال آنز ہیں پلس جو ان کی سٹیز کے لوکل میرز ہیں ان کے ساتھ کال آنز ہیں پلس جو سکول یونیورسٹیز کے وہاں پہ لیکچرز بھی ہیں تو جو وہاں برینڈز اگر آتی ہیں تو ہم اس کو اس کی مارکٹنگ بھی باہر کر سکتے ہیں ان کے بہت بہت اچھی اپنیٹی ہے سپیشلی میں کہوں گا یہ کیونکہ سازگار کا رکشتہ تھ تھوڑا پہ ری ڈیزائن کیا ہے تو ان کو کہوں گا کہ یہ اچھی آپ دوسری کنٹریز میں کر رہے ہیں تو یوکے میں کیونکہ رکشت کا ایک ٹک ٹک کا کلاب ہے اس وقت ہمارے سروے کے حساب سے یوکے میں اس وقت دس ہزار رکشات ہیں وہاں پہ جو کہ کسی اور کنٹری کے ہمارے پروس ملکے تو ایک اپسٹنویٹی ہے کہ آپ یہ لے کے وہاں جائیں تو ان کی مارکٹ کون کون سے راستے کون کون سے ملک آئیں گے راستے میں اور کیسے لندن بہنچیں گے ہمارا جو ہنے دس ہزار کلومیٹر کا سفر ہے پاکستان سے ایران ترکی یونان پھر اٹلی سویزر لینڈ فرانس اندین ویل انڈ اپ ایٹ لندن اچھا یہ ہمارا تو یہ تو پروٹل سفر ہے جیسے بھی کمانٹر سے بتا رہے تھے کہ ہمارے دو تی مقصد ہیں اس ایکسپیڈیشن کے جو سب سے بڑا مقصد تو یہ ہے کہ ہم پاکستان کا کلچر سکافت پاکستان کا سوفٹ ایمیج باہر لے کے جائیں اس کے ساتھ ہم وومن امپورمنٹ پر بھی کام کر رہے ہیں اور کلاشی جو لڑکی ہمارے ساتھ ہے وہ اس کی زندہ مثال ہے اس کی اور ہم نے اس کو رکھا بھی ایسے ایریا سے ہے جو کہ مثال بن سکتی ہے جو کہ مین لین� اگر وہ وہاں سے آکے سب کچھ کر سکتی ہے تو ہماری عورت بھی کر سکتی ہے مین لینڈ کی اور ابھی اس سلسلے میں وزیلہ پنجاب جو ہیں مریم نواز صاحبہ وہ بڑا کام کر رہی ہیں تو ہمارے یہ ہے کہ ہم اس کے بعد پنک رکشہ بھی انٹریڈیوز کریں جو کہ خواتین اس کو چلائیں اور خواتین کے لیے ہی وہ سواری ہوئے اچھا آپ نے یہ سارے بتا دیئے آخری جو آپ دونوں نوی کے ہیں نوی والوں کو پانی سے سمندر سے بڑی محبت ہوتی ہے کیا میں امید کروں کہ اگر یہ اللہ کرے میری نیک تمنائے یہ راستہ آپ کا جو سفر ہے کامیاب ہو اگلا سفر پانی کے راستے کریں گے نہیں نہیں ہمارا جو سفر سارا روڈ کے اوپر زندگی پانی میں رہتا ہوں گا اب یہ جب تک جان میں جان ہے ہم نے بتوطہ کو لے کے چلنا ہے اور پوری دنیا میں لے کے جانے ابھی جیسے بتوطہ 1,2,3 بتایا تو ابھی ہمارے تو بہت پلین ہے ہم اس کو ریشیا بھی لے کے جانے ہیں سینٹرل ایشیا بھی لے کے جانے ہیں گلف بھی لے کے جانے ہیں پوری دنیا میں ہم نے پاکستان کا کلچر لے کے جانے ہیں اور اینڈ میں صرف یہ کہنا چاہا ہوں گا یہ ایک ٹرپ جو ہم نے ہم ڈیڈیکیٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کو تو لے کے جانا چاہ رہے ہیں لیکن ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کس کو جو ہمارے سیویل آم فورسز پلس سیکیورٹی پلس سیویلینز جنہی اپنی جانوں کا نظرانہ دیا اس ملک کے لیے جب سے ملک بنے اور آج تک اور دیتے چلے آ رہے ہیں ان کو ہم یہ ٹرپ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں سو ناظرین کہا جاتا ہے کہ ایک آئیڈیا آپ کی زندگی بدل سکتا ہے یہ وہی رکشہ ہے جس کے بارے میں آپ ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں کہ شاید مارکیٹ سے ہمیں گھر پہنچائے گا یا نہیں دو پراؤڈ پاکستانی اسی رکشے پہ پاکستان سے لندن جار ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے اور کیا آپ کسی تانگے پہ امریکہ جا سکتے ہیں کور سیکشن میں لازمی بتائیے گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ